اسلام علیکم پیارے ویورز یہ دیکھیں ندیم افضل چند اور پیر صاحب پگڑا کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور نونلی کے بارے میں چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کرکن یہ نہیں چاہے گا کہ ہم نونلی کے ساتھ ہوں اور پیر صاحب نے تو کمال کر دیا وہ خان صاحب کے بارے میں اس نے کیا کہا پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں پارٹی دوبارہ ملاقات تک نو تک نو گت آگئی ہے شباسی مسلمک نونلی پیپلز پارٹی تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے دیکھیں جی دو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت ایک طرف نونلیگ ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے اگر اس وقت پولٹیکا ڈائلاغ کی طرف نہیں جائے گی تو پیپلز پارٹی کے پاس پر آپشن کیا بچتا ہے پی ٹی آئی کا نابر کر چاہتا ہے نونل کے ساتھ بیٹھنا نا لیڈرشپ چاہتا ہے کوئی میں جس نے لوگوں سے پیپلز پارٹی تو کوئی بھی کسی کی بھی پرارٹی نونلیگ نہیں ہے مجبوری ہو سکتی ہے پرارٹی نہیں ہے سب سے بڑی مجبوری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈائلاغ کرنا چاہیے اور کو پولٹیکا ڈائلاغ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت پبلک کے اندر جو نفرت ہے نا جی وہ نونلی کے خلاب بہت زیادہ نفرت جو بھی نونل سے آت بل آئے گا اس کو رقصان اٹھانا پڑے گا اور پھر یہ جرلو زیادہ الیکشن انہوں نے لوگوں کی سیٹیں بھی چھینی ہے ایک اور پہلے بھی لوگوں کو بہت دکھ دیئے ہوئے یہاں کے انتظامیہ نے اور پھر اب انہوں نے مزید دکھ جو فائنل دیا وہ جو سیٹیں چھین کے جو دکھ دیئے شاید بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں لیکن بلاول صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی ڈیٹیل ڈسکیشن بھی پارٹی میٹنگ آئے گی کوئی سی سی کی جائے محسن نقوی صاحب آپ کے دوست وہ کروا رہے ہیں ملاتاری میرے دوست ہوتے تو میں بھی شاید امیہ نہیں ہوتا فان صاحب لوگوں نے ووٹ دی ہیں ان کے ووٹ کے قدر کرنی چاہیے لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہیں لوگوں نے بالکل سسٹن کے خلاب بغاوت کی ہے لوگوں نے اس وکٹمائزیشن کے خلاب بغاوت کی ہے اور مجھے بھی جو ووٹ ملے ہیں میں نے اس سسٹن کے خلاب بولا ہوں تو لوگوں نے مجھے بھی ووٹ دی ہے اور بلاول کی جو پاپولارٹی ہوئی ہے اس بلاول نے اس سسٹن کے اوپر تنکیر کیا نورلی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر تو بلاول پاپولار ہوئے ہیں جنگسٹر تو پھر آپ ساتھ بیٹھ رہے ہیں ابھی یہ میں قبل از وقت ہے میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا لیکن میری خیش ہے کہ ساتھ نہ بیٹھے اور یہ سیاسی غلطی ہوگی اگر ساتھ بیٹھے بڑی قیمت دینی پڑے گی جینون مینڈٹ تو سچی بات ہے یہاں پیو پارٹی کے پاس ہے اور یہاں پی ٹی آئی کے لوگ کے انڈیپینڈنٹ لوگ کے پاس ہے باقی تو وہی جینون مینڈٹ نہیں ہے اگر سعاد رفیق صاحب نے کرج کا مظاہرہ کیا ہے نصار چیمہ صاحب نے کیا ہے ایرانہ شمیم صاحب نے کیا ہے اور اب سنیں پیر صاحب پگڑا کیا کہہ رہے ہیں امران خان نہ میرا رشتہ دار ہے ایک چیز میں کہوں گا ہوں یہ جو نوجوانوں نے حمد کی امران خان کا ساتھ سے ان کو میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں اور جو یہ فیصلہ کرنے والے ان کو انتازہ ہی نہیں تھا امران خان کے ساتھی اتنے تعداد میں الیکشن جی جائیں جب فیصلہ ہوئی گیا تھا کہ پورا سندھ پیورس پارٹی کو دینا ہے تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ دو صوبائی سیٹیں آگئی ہیں میرے پاس ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگر سے تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی لہٰذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں سکتے دیکھ لیں پھر کیا کہہ رہے ہیں اور پیر صاحب تو کہہ رہا ہے خان صاحب نے ان کو ننگا نجا ہے اس کے جو نوجوان ہیں انہوں نے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے اور کس طرح وہ نکلیں اور کس طرح وہ جیتے اتنی پابندیوں کی بات تھی سختیوں کی بات اور ندیم بزرچن نے جو بتا دیا سارا قصہ اس نے تو کلیر کر دیا کہ نونلی کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو کہاں جانا چاہیے ورنہ پیپلز پارٹی بھی تباہ ہو جائے گی تو یہ ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کی دیکھا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو پیلز چینل کو سبسکر کریں شکریہ اللہ